اسلام علیکم ناظرین میں عرفان حاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین تین روز پہلے آپ کے بہت سارے ہمیں کمنٹس محصول ہوئے جس میں آپ نے کہا کہ سندھ میں جو گندوں کا ایک بہران پیدا ہوا اور اس پر نیب کی کھاروائی اور پھر جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس معاملے کو اٹھایا جائے پاکستان کے اندر چینی کا سکنڈل آیا پھر گندوں کا سکنڈل آیا انکوائری ریپورٹس ہیں جو بنائے گئے پھر اس کے بعد آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے اس پر بھی انکوائری ریپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور اب جو ہے اس کا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک فرنزک آرڈٹ جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن سندھ کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی بہت ہی الارمنگ تھی اور کچھ فگرز ہم نے اکٹھے کیے ہیں پچھلے تین روز میں ہم نے سندھ کے مختلف ا میں بات کی سکھر میں ہماری لوگوں سے بات ہوئی لڑکانہ میں ہماری لوگوں سے بات ہوئی نباب شاہ میں ہماری لوگوں سے بات ہوئی جن کے سامنے یہ سکنڈل موجود تھا اور وہ بارہا کوشش کرتے رہے کہ اسے ریپورٹ کیا جائے منظر عام پر لائے جائے لیکن مافیا اتنا سٹرونگ ہے ٹیلیوین چینلز کے اندر سرکار کے اندر اور جو فوڈ انسپیکٹر یعنی فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اندر اتنے سٹرونگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے تعلقات جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی ہیں تو یہ خبریں جو ہے وہ دپتی رہی چونکہ اب اتھارویں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ منظر عام پر آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور سر اٹھا رہا ہے تو اب یہ سکنڈلز بھی جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں پر کچھ سوال یا نشان جو ہے انہاب کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اٹھائے گئے ہیں اس کے علاوہ انٹی کرپ وہاں کے حالات بھی جو ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں اور یہ تمام چیزیں اس وقت آنا جب اٹھارویں ترمیم کا معاملہ تھا اس معاملے کو پہلے آنا چاہیے تھا صرف اٹھارویں ترمیم کے ساتھ سے جوڑنا اور پھر اس قسم کے جو ارگولارٹیز ہیں اس کو ایکسپوس کرنا آئے تھے کہ یہاں پہ بھی بہت سارے سوال جہاں اٹھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں معاملات انہیں ایکسپوس کیا جائے کسی چیز کو وجہ بنا کر یا بغیر کسی وجہ کے ایکسپوس کیا جائے اس کا ڈریکٹ ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بہت نہ پڑتا ہے جو فگرز جو ریپورٹ منظریاں پہ آئی ہیں اور جو فگرز شیئر کی گئی ہیں بہت ہی الارمنگ ہیں اس وقت نو انکوائریز جو ہیں نیب کی ریپورٹ کے مطابق ہوئی ہیں اور ان تمام انکوائریز کا تعلق جو ہے وہ سندھ فوڈ جو دیپارٹمنٹ ہے اس سے اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے اور تقریباً پندہ عرب کی جو ہے وہ خود برد جو ہے وہ کی گئی ہے نو ڈسٹرکس ہیں جہاں پر یہ معاملہ شروع ہوا یعنی سندھ کا کوئی ایک ایسا ڈسٹرک نہیں ہے جہاں پر بے ذابطیاں نہیں دیکھی گئی گندم بہران جو ہے وہ پیدا کیا گیا اور کس طرح کیا گیا نیب نے اپنی ایک انویسٹیکیشن کی ہے فلور ملز جو تھی ان کے ساتھ پلی بھارکھین کی گئی یعنی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملی بھغت کے نتیجے میں ایک بہران پیدا کیا جاتا ہے اور پھر وہی لوگ جنہوں نے پاکستان کے یعنی نیشنل جو ایکس چیکر ہے اس کو نقصان پہنچایا ان کے ساتھ پلی بھارکھین کر لی جاتی ہے فگرز جو ہیں وہ تقریباً دو اشاریہ ایک ارب کی پلی بھارکھین جو کی گئی یعنی یہ بہت اچھا ہے قانون بہت مزدار ہے کہ یہ طرح آپ چوری کریں اور پھر آپ جب پکڑے جائیں تو کہیں گے جناب اتنی پیسے لے لیں اور میری جان چھوڑ دیں تو آئی ٹنگ کہ اس قانون کو بھی جہاں بدلنے کی ضرورت ہے فیورس طریقہ واردات بہت ہی آسان تھا یعنی ایک زلے سے جب دوسرے زلے میں گندم کی ترسیل کی جاتی تو راستے میں کہیں نہ کہیں اس کو غائب کر لیا جاتا وہ لوگ جو گندم کی حفاظت پر معمور تھے انہوں نے ہی یہ جو ہے واردات جو ہے وہ ڈالی ہے ان میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا ایک عملہ جو ہے وہ انوالو ہے اور جب یہ پکڑے گئے تو انہوں نے پلی بارگین جو ہے وہ کر لی اور اس میں ان کا ساتھ جو دیا تھا فلور ملس مال کان نے دیا سندھ کے اندر ایک بڑا بہران جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے بلکل اسی طرح جساں ہم نے دیکھا کہ روان برس جنوری میں ایک بہران جو ہے وہ پیدا ہوا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ڈریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہیدر آباد اور کراچی میں ہوگا ہے اس حوالے سے تفصیلات جو ہے ہم ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ ایک بہران جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کا ڈریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہیدر آباد کی عوام اور کراچی کی عوام پر پڑے گا اور آنے والے دن جو ہے وہ کس طرح مشکل ہو جائیں گے صورتحال یہاں پر ایسی ہے کہ یہ لوگ چوری کرتے کس طرح ہیں سندھ کے اندر بہت ساری جو اپوائنمنٹس ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنمنٹس ہیں جس آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئے میں بہت ساری اپوائنمنٹس جو تھیں وہ پولیٹیکل اپوائنمنٹس تھی اور ماضی میں اس حوالے سے جو ہے احتجاج بھی جو ہے وہ کیا گیا لیکن اب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو بھاری رکوم دے کر سیٹس پر آتے ہیں تو انہوں نے اپنی ریکووری جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے یعنی دھن بنانا ہے کالا دھن اور دھن جو ہے the cost of people بنائے جائے گا یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے اس حوالے سے ہم نے سکھر میں وہ لوگ جن سے ہم مسلسل رابطے میں تھے اور پچھلے کئی برسوں سے ہم جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو ہمارے سورسزے ہم نے بات کی ہے اس وقت شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر سے جنہوں نے اس پورے معاملے کو پچھلے کئی برسوں سے دیکھا ہے اور کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ گندم کی چوری کی جاتی رہی اور ان سے بات کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب نیا سکینڈل جو سر اٹھا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں تو سکھر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہد علی شاہد علی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا ہے شاہد مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ سکھر میں آپ موجود ہیں آپ نے کافی عرصے سے اس پوری سیچویشن کو دیکھ بھی رہے ہیں مونیٹر کر رہے ہیں فوڈ انسپیکٹرز کس طرح جو ہے وہ واردار ڈالتے ہیں بتائیے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے یہ جو سکینڈل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس کا تعلق نو ازلا میں ہے نیپ کی بلی بارگین اور پھر چیف جیسے سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ نوٹس لینا پھر انہوں نے کچھ رمارکس بھی دیئے تو ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے جی رفان صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں گندم کا جو معاملہ ہے گندم میں خرد برد کا معاملہ یہ کوئی نیا نہیں ہے ماضی میں بھی گندم کے خرد برد کے معاملہ سامنے آتے رہے ہیں کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ سزائیں بھی بھگت رہے ہیں ان دنوں جیلوں میں ہیں لیکن یہ گندم کا جو معاملہ ہے سب سے بڑا معاملہ یہ گزشتہ دو سال تقریباً پہلے سامنے آیا تھا اور نیب نے اس پر انکوائری کا آغاز کیا نیب نے بہت سو سرفتاری سے اس پر انکوائری کی ہے اور انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ سندھ کے نو عزلہ جس میں سکھر خیرپور نوشیرو فروز گھوٹ کی سمیت نو عزلہ ہیں جن میں چار لاکھ ستاسی ہزار ٹن گندم سرکاری گداموں سے غائب تھی خرد برد کر لی گئی تھی غائب کر دی گئی تھی اور پندرہ عرب روپے اس کی مالیت بنتی ہے اس کے بعد نیب نے جب انکوائری کا آغاز کیا تو بہت زیادہ سلو تھی کیونکہ نیب کا پروسس ایسا ہے کہ نوے دن میں انہیں ریفرنس پیش کرنا ہوتا ہے انکوائری کر کے لیکن یہ معاملہ اتنا طویل تھا شاید نیب کو بھی اندازہ نہیں تھا یہ اتنا طویل ہوتا چلا گیا کہ اس کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے بھی ایک مرتبہ سمات کے دوران برہمی کا اظہار کیا کہ نیب جو ہے وہ اتنی سست رفتاری سے کیسے انکوائری کر رہا ہے جس کے بعد نیب نے اپنی انکوائری کو تھوڑا تیز کیا لیکن بہرحال ہوتے ہوتے معاملات یہاں پہنچے کہ نیب نے ایک بڑی کامیابی یہ حاصل کی کہ پندرہ عرب روپے کے خردبود ہونے والے گندم کے جو ملزمان تھے ان سے پلی بارگین کر کے دس عرب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ برامت کی اس سرکاری خزانے میں جمع کرائی اب ملزمان آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ محکمہ فوڈ کے ڈسٹرک فوڈ کنٹولر فوڈ اسپیکٹر گوداموں کے انچارجز فلورمل مالکان اور بعض ان کے ملازمین بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھے یہی وہ چین ہے جو ہمیشہ گندم کے خردبرد میں نظر آئی ہے نیب کی جانب سے چار ریفرنس احتساب عدالت سکھر میں دائر کیے گئے ہیں جو اس وقت زیر سمات ہیں باقی جو پانچ عرب روپے کی رقم ہے وہ کیسے واپس ہوگی اس بارے میں ابھی کچھ وضحات نہیں ہے لیکن بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے دس عرب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ خردبرد کرنے والوں سے برامت کر لی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب نئی گندم کٹ کر مارکیٹ میں آتی ہے اور حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر خریداری کی جاتی ہے تو نئی گندم جب سرکاری گوداموں میں پہنچتی ہے تو یہ خردبرد جو ہے وہ شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ جو پرانی گندم کی بوریاں ہوتی ہیں وہاں سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں عام طور پر جو نئی گندم آتی ہے انہیں جو ہے وہ آگے لگایا جاتا پیچھے پہلے سے موجود گندم ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے یا پھر اس میں جو ہے بوریوں میں کنکر پتھر یا بھوسا یا دیگر اشیاں بھر کے ان کی کوانٹیٹی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ پوری دکھائی جاتی ہے لیکن درحقیقت اس میں گندم نہیں ہوتی ہے اور سالہ سال سے یہ فراڈ جو ہے وہ چل رہا تھا جس کا پردہ جو ہے نیب سکھر نفاش کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب اس حوالے سے بقیہ جو پانچ عرب روپے کی رقم ہے وہ کیسے وصول کرتا ہے اور یہ ریفرنس جو ہے وہ کہاں تک جاتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے کتنے لوگ جو ہے اس میں سزا پائیں گے یہ ابھی معاملہ جو ہے وہ وہ عدالت میں زیر سمات ہے لیکن بہرحال میں اسے یہ ضرور کہوں گا کہ نیب نے اس میں بہت سست روی سے کام کیا تاہم نیب نے ایک بڑی ریکووری جو ہے وہ ان گندم غائب کرنے والے ملزمان سے کی ہے اور بہت سارے چیرے جو ہے وہ جاگر ہو گئے ہیں یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ جو محکمہ خوراک ہے سندھ کا یہ لوگوں کے لیے چاکلٹ کیک کی حیثیت رکھتا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس میں جانا پسند کرتے ہیں لوگ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ڈپوٹیشن پر بھی یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں فوڈ اسپیکٹر، گودام انچارڈ، ڈسٹک فوڈ کنٹرولر یہ وہ اہم پوسٹیں ہیں جن کے لیے نہ صرف وزراء اور بڑے بڑے لوگوں سے سفارشیں کرائی جاتی ہیں بلکہ کئی جگہ جیوے بھی گرم کی جاتی ہیں جس کے بعد لوگ ان جگہوں تک پہنچتے ہیں کیونکہ انہیں آگے جا کے کرنا یہی ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے خردبورد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب نیب نے ایک اچھی کاروائی کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی پانچہ رب روپے کیسے برامد ہوتے ہیں اور یہ کیس کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اب آگے پتہ چلے گا بہت شاہد آپ کا ویورز جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ووف انفرمیشن جو آپ کو مین سٹریم جو ٹیلی وین چینلز ہیں ان اس پر نہیں ملتی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں کیونکہ ہمارے پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے نہ کسی مافیا کا اور نہ ہی کسی سیٹھ کا آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ شو کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑا بہران جو ہے وہ تیار ہے اور اس کا ڈریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ کراچی اور ہیدراباد کے لوگوں پر ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سکینڈل جس میں فور ڈیپارٹمنٹ دوبارہ انوالو ہے سنڈیپارٹمنٹ دوبارہ انوالو ہے سنڈ کی حکومت دوبارہ انوالو ہے یعنی اس کا تانہ بنا جو ہے وہ جا کر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملتا ہے ہوا کیا ہے کہ کوٹے سے چالیس فیصد کم گندم خریدی گئی ہے یعنی جو زوریات تھی جو پیسے دیئے گئے تھے کہا گیا تھا کہ آپ نے اتنی گندم خریدنی ہے چونکہ اتنی ڈیمانڈ ہے اور اتنی سپلائی جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوگی روان برس لیکن ہوا کیا کہ جتنے پیسے دیئے گئے تھے اس سے کم گندم خریدی گئی چالیس فیصد کوٹے سے کم گندم خرید کر جو پیسے بچے ہیں اسے حضم کر لیا گیا ہے اور اب یہ سکینڈل جو ہے وہ بہت جل جو ہے آپ ٹیلیویر سکرینز پر بھی دیکھیں گے اور آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سندھ حکومت جو ہے وہ عوام کا جو ہے وہ خون چوس رہی ہے اور ڈریکٹ ایمپیکٹ جو ہے وہ ہیدر آباد کے لوگوں پر اور کراچی میں اس کا ایمپیکٹ پڑے گا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اٹھارویں ترمیم کی آرڈ میں نعرہ لگاتے ہیں کہ وفاق ان سے جو ہے وفا نہیں کر رہا انہیں اپنے طرز حکومت پر جو ہے توجہ دینا ہوگی سندھ حکومت کیا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے ایک سکینڈل کے بعد دوسرا سکینڈل اور یہ تھانکس ٹو دی پریزنٹ ایج اف میڈیا کہ باتیں چھپی نہیں رہتی اگر کہیں پہ کوئی سکینڈل موجود ہوتا ہے تو لوگ ہمارے سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور ہماری جو پینٹریشن ہے سسٹم میں آور در یئر جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو خبر جو ہے وہ نکلتی ہے لوگ خبر کو اگر چھپانا بھی چاہے تو وہ اب چھپ نہیں سکتی اب ہوا یہ ہے کہ چالیس فیصد کم کوٹے سے جو بھران پیدا ہوگا اس کا ڈریکٹ ایپیکٹ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں پر پڑے گا اور نہ جانے ایسے کتنے جو سکینڈلز ہیں جو کبھی بھی منظر آم پر نہیں آئے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہیدر آباد میں لوگوں سے ہو رہا ہے کراچی میں لوگوں سے ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر مزید ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح چالیس فیصد کم کوٹے سے جو ہے وہ گندم کم خریدی گئی یعنی سو فیصد کوٹے کی بجائے چالیس فیصد کم گندم خرید کر جس کس قسم کا جو بھران جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے سندھ کے اندر اس حوال سے مزید تفصیلات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو اپنا کمنٹس ہمیں ضرور بھیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں مجھے لندن سے اجاز دیجئے اللہ حافظ